زکاہ بھی بھر ایک لیل پہتا مجمع بھنسلہ بھی بہتا سوالی شہر وآل محمد اللہ جو علی کی جنگ ایک ساتھ لوگوں نے دیکھتی یہ درب تھا یہ درب تھا لوگوں کو معلوم تھا عباس ویسے لڑتا ہے جیسے علی لڑتے ہیں سر بھری ویسی ہے ہر بھری ویسی ہے انداز درواز چلانے کا بھی ہو مہو علی کی طرح یہ 11 سال کے تھے عباس اور میدان دربلا میں 32 سال کے ہیں عباس تو روح دیکھئے کہ کیا روح ہوگا اگر نتا فرن ہو جائے کہ خیمے سے اب عباس ہر روحے کے لیے آ رہے ہیں تو تاریخ کہتی ہے درواز چلانے کی ضرورت نہیں پڑی پوٹا ہوا نیزہ ہاتھوں میں لے کر آئے اور فوجوں میں میدان چھوڑی مگر اس کے باوجود بھی کتابیں کہتے ہیں عباس نے عباس میں ہم نے یہ بھی اس وقت کیا جب کوئی نہ بچا کربلہ میں بس عباس تھے اور حسین تھے شیخ مفیر کہتے ہیں حسین خیمے سے باہر آتے تھے جنگ مغلوبہ ہو رہی ہے یہ کونسی جن ہے اس کا ایک سانتھم نہ کرو غربہ پارو رہا جنگ ختم کرو خیموں کو پتانان کر دو ہزاروں ملیس پر ایک سرات چلا حسین جنان نہ نکلے ترواز بیان سے باہر نکالی یا اتنے میں شیخ مفیر کہتے ہیں عباس آجاتے تھے آقا آپ خیمے میں جنشے لگی عباس 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 ہم لگا رہے تھے یا ایک موقع ایسا آیا کہ حسین کی آدموں سے رکھتا ہوا عباس اور چھپ ہو گیا میرا مولا تلوار لے کے نکلا صفید کے منظر کو نفایا جانے لگا مگر آفی یہ دو کو سفاہی لافروں کے حجوم میں روڑتے تو کب تک روڑتے ایک چندہ کا پھول آپ تیس منظر کسی کے لئے بیکھے ہوئے بس یہی عباس ایسا کی سب سے بڑی مصیبت ہے عباس کو نہ کرونا میں کسی خود نے مارا ہے نہ کسی قاتل نے مارا ہے عباس کو اگر مارا ہے تو ایسا 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 نے مارا ہے ہاتھوں میں تیسے لئے ہوئے بچے سوکی مشکیزہ لئے ہوئے بچے عباس کی زندگی خیلوں میں نبا ہے عباس 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 نے شکے کوئی مشکیزہ دی کس نے لا کر دی جنب شکیزہ نے مشکیزہ کو لگ کر دیا عباس عباس شکے کوئی مشکیزہ لے کر چلے ماجی فراد فرایا فراد کہتے اتنا ہوا نیزہ تھا کوئی تروان میں فراد لے آئے بندوں کو فراد کے پانی برد کھا بندوں میں پانی کو اٹھایا میں جانے پانی کو قبضہ دکھا رہے ہیں پھر پانس مدرزاکری کہتے ہیں کہ عباس تو اس جنب کے پانی میں سکینہ کی تشویر ہے نجل آنے جانے پانی فراد کے موڑ پر دیم آمد پھر پشکیزہ کو بھڑا بھر کے ماضی چلا بس ایک ہی آتا ہے امباس پھر جائے مگر یہ پانی خرموں میں پھر جائے تھا گی ہوں بھی فوتے دور تک کہلی نہیں تھا ترہا امباس پھر مشکلہ پھری ہوئی ہے سواری بسوار ہوئے خیلوں کی طرف تیزی سے آ رہے تھے یا تاریخ لکی کوئی ملعون درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا اس نے امباس کی امباسوں پھرار کیا تاریخ کہتی امباس تاہینا پھر جو غلق ہوا بس غازیہ کچھ نہیں دیتا ہے یہ مشکلہ ہے خیلے میں چلی جائے بھیوے کو لکاں غیر لگائی اور آگے ہوا بھوڑا تو تاریخ کہتی ہے کسی مناغوں میں چھپا پھر مار کیا امباس پھر آیا عباسوں غلق ہو گیا داکھوں نے دوالیا مشکلہ کو امباس ملتا ہے پھر جائے مدر یہ پانی خیلوں میں پہت جائے مفتان میں پھر مار سے موچھتا پھر مارا دونت کردارا میں کہا 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 تیر چلائے پہ پیتان میں پھر مارا کہتا مفتان پر ناس کرے کے تشبو ایک بڑا کامیار تیر چلایا تھا کہاں چلایا کچھا مار پاس مشکیزہ لے کر جا رہا تھا جو مشکیزے لتیر لڑا میری بھی کمانسا لڑا رواجت کرتی مشکیزے لے پیدا کے لڑا موازی نہ بھر دے گا مفتان پھر مجھگا 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 کوئی فرصہ نہیں سالاکھ موجھگا ہم زندہ محلہ ایسے اور جیسے آس کی محلہ مجھگا 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 چلی کے لڑے آپ ہراد کی طرف کنسا لڑا کنسا لڑا آپ ہر آس مرنے کے لئے محلہ مووکو فراد کی طرف مائی مولا رہتے پناہ شکا تھا دیرا مولا شاید اس لئے مولا اگر یہ مشکی نہ بہت گئی عباس برمانا فراد سے درگتا دینا گتا ہوا جانے ہیں یہ روایہ پہتی عباس برمانا کی طرف چلا کسی ملوکم نے ایسا خوش مارا عباس بھولے پر شکا عباس دیا گا عباس کا آنی صلا عباس برکر بنا کیا آخری مشیبت ہے حسین کی سب سے بڑی مشیبت عالم اترہائی ہے حسین برم ایک ایک سواری تھا اس کی بھرست حسین جی رہتا عباس برمانا کیا روایت کہتی حسین فراد کی جانی پورے لائے زمارشی آتا رہے تھے حسین عباس عباس جانتے ہوں کیا بتا ہوتا ہے عباس تیری وجہ سے میرے بھائی جو آنکھیں سو جایا کرتی تھی عباس انہیں آنکھیں لم نصف آئے گی حسین نے نہیں جا رہے تھے عباس اب میری زیادت کیسے سوے گی عباس اب سکین ہے تو کیسے نہیں دارے گی اب سکین ہے جب حسین سے چلا مجھا سکا تو حسین نے ہاتھوں سے گھر میں بکا ایک صدا بنن کی العاد اگر کا سرا لہری عباس حسین کی کمت ریا تو کیسے نہیں سا کرسے اگر کسے بیا گیا شن میں خدن زادو کا لگا تاریخ ہے اگر میرے نے صدا سے رکھا توی لمح änہم پھر سکر پسرویا ساد کر apples کہا پھر اقاس نے سر کو حیدہ لیا تو حسین نے پوچھا اقاس میرے بھائی کیا کوئی تقریف ہو رہی ہے کہا نہیں آقا میں یہ سوچ رہا ہوں ابھی کچھ دیر کے بعد جب آپ بودے کی نیم سے زمین پر آئے ہوئے آنکھ کے سر کو کون ساتھوں پر رکھنے گا آنکھ کے سر کو جانتوں بنا رہی سرکتے ہیں پھر اقاس نے ایک لاحظ آئی ہے آقا اقاس کی ایک تمنہ ہے فرمارو اقاس اقاس آپ کی زیادت کرنا چاہتا ہے مولا تو حسین نے کہا اقاس زیادت کرو ربادت کہتی ہے آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا آنکھ ہوتی چہرے پر حسین اقاس سے رابے نہ رہے ہیں تو حسین کی آنکھ میں چہرے پر جب اقاس کہہ رہے ہیں جانت کرنا چاہتا ہوں تو حسین تیر کو نکانتے یا کہتے اقاس کہ تیر کی وجہ سے چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے حسین کہتے اقاس جانت کرو تو اقاس نے کہا مولا میری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے میری آنکھ میں تیر لگا ہوا حسین تو بری بھی میکھے تھے ہم نے تو اپنی تک یہ پیشونہ تھا آنکھ مردہ مردہ تو حسین کی پینا ہی لگا تھا میری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے تو حسین کی آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے تو حسین میں تیر لگا ہوا ہے خربا آنکھ مردہ تیر لگا ہوا کہ ہن کو 형 کر دکھیں سیر لگا ہوا ہے حسین نے آپ پاس تیر لگا ہوا ہے مردہ یا ، جو اس پیانہم کہ بھائی ہے آپا تو کہتے ہیں کہ حسائل عباس تُوہی زندگی کبھی بھائی نہ کہا مجھے آج تو میرے بھائی انہیں بھائی کہیں کہ بھائی عباس کام اوچھو گئے کیسے بھائی رہے جب بھائی رہے تھے منینے سے منین میں ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا تھا قسم کھا عباس زندگی پیسے گزارے گا جیسے گناہ مالا کے ساتھ گزام رہا ہے کام اوچھو گئے کام اوچھو گئے آجا ایسے کہے بھائی یا میں نے ساکرین سے سنایا کل پڑا کے کسی کوشے سے آماز آئی عباس عباس میں حسائل کو بھائیہ کہیں کہ بھائی بھائی نہ اجازہ دیتی ہے یا عباس نے کہا بھائیا سینے سے کلا لیا عباس حسائل میں سے دیتی ہے کیسے جیئے ماملت مشاہدی روایت مشاہد خطت ہو رہا ہے مولما نے اختلاف کیا ایک روایت پر یہ تھی جو میں آپ کو سناتی جب حسائل پرچے عباس کے قریب تو عباس نے لنا فات کی ہے اگر محدقین کہتے beائی اور کتابوں نے لکھی یہ انتوں ہے صحیح بھائیت بہت بہت بی completamente کہتے ہیں جب defائت عباس کے قریب پہنچے چلے چلے قدیزِ تین چلے قدیزِ تربانے چلے جب حسین اتباس کے بنیم آئے تو میں نے مولانا کا درسہ تک دورا ہے آپ میں روائے سکوا میرے مولانا نے کہا کہا حسین آپ انباشی کو خیبے میں نہ دے جانا پانی لینے کے لیے آیا تھا مگر پانی نہ لے جا سکا میں اپنے چہرے کو شکینہ کو نہیں دکھا سکتا مردہ میرے لانشے کو خیمے میں نہ لے جانا مگر سوال نہ کرو کہ اگر خیمے میں نہیں لے کا جانا چاہتے تھے حسین بنا لے کا جاتے مگر لانشے کو اٹھا کے بندے شہیدہ میں دوراتے کتابے کے اپنے بندے شہیدہ میں بھی لانشہ نہ آیا فراد کے کنار لانشہ بڑا ہوا تھا جانتے ہو لانشہ کیوں نہ اٹھ سکا کتابے کے بندے کھا ہے حسین نے چاہا کہ اپنے آس کے لانشے کو اٹھائے مگر حسین سے لانشہ نہ اٹھا حسین سے لانشہ نہ اٹھا خالی حضر دے کر حسین جلے خائموں کی طرح پہلے لانشے کے مگر حسین جلے یا جائے میں شہیدہ نے کہا اللہ ماہ اور لانشہ موجود بڑا ہوا تھا یا جائے میں بھی لانوزی کے لانشہ بڑا ہوا تھا نمی گر حسین جلے فیلسے والا لانشہ لانشہ بڑا ہوا تھا موجود بڑا ہوا تھا موسیقی